نماز کے اندر صورت فاتحہ کے ساتھ اور دو یا تین صورتیں ملانی ہوں تو دربیان میں بسم اللہ کا کیا حکم ہے بلکل آپ بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ پڑھنے تو بہتر ہے مثلا آپ نے غیر المغضوب علیہ ملزواللین کے بعد آہستہ بسم اللہ پڑھی اور پھر صورت علم ترکی پھر آہستہ بسم اللہ پھر رئیلہ پھر آہستہ بسم اللہ پھر آرائت اللذی تو بسم اللہ تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آہستہ ہی ہے بسم اللہ امام پڑھتا ہے بابا شروع میں بھی پڑھتے ہیں فاتحہ کے اور بعد والی صورت میں بھی پڑھتے ہیں میں نے آج جمعہ کے نماز پڑھائی ہے میں غیر المغضوب علیہ ملزواللین کے بعد بسم اللہ پڑھی ہے اونچی اور آہستہ کفر کرے لیکن آپ کو بسم اللہ پڑھنے چاہیے اگر آپ صورت شروع کر رہے ہیں اسلام کے نکتہ نظر سے جہیز کا کیا حکم ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں جانا فارق لوگوں کا کام وضاحت فرمائے یہ ایک سوال نہیں ہے دو سوال اس نے ایک اکٹھا لکھتی ہے جیسے اس نے کہا آپ کا نام کیا اس نے کہا میرا نام محمد نصار ہے مجھے بوخ لکی مجھے روٹی کھلا دیں تو اس نے کہا بوخ لکی روٹی کھلا دیں نام کیسا تو نہیں ہے اس نے بھی یہی حال کیا جہیز کا نکتہ نظر کیا ہے بعض لوگ کہتے ہیں تبلیغ پہ جانا فارق لوگ کا یہ کوئی سوال ہے کوئی ڈاٹ دیا کرو کوئی نمبر دیا کرو سوال بندہ اپنی ترتیب پہ لکھتا ہے اسلامی نکتہ نظر سے جہیز کا ایک ہی نکتہ نظر ہے کہ داماد کی حیثیت کو دیکھا جاتا ہے اس کی ہڈی پسلی اگر مضبوط ہے بزنس مین ہے کمانے کھانے والا بند ہے تو کوئی جہیز کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی بیوی کے لئے خود کمائے ابکریت دکم میں نہیں آگا ٹھیک ہے یہ کمائے بیوی کے لئے اور اگر اس کی ہڈی پسلی کمزور ہے بچارہ کچھ تھوڑا سا مالی طور پہ کمزور ہے تو پھر سسر اس کا تعاون کر دے کوئی نہیں مسئلہ لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے اتنا جہیز لاؤ جہیز اتنا ہوگا تو شادی ہوگی بھائی تمہیں تمہارا سسر اپنے دل کا ٹکڑا اٹھا کے بھی دے رہا ہے اور تم اس کے مال کے بھی لالچی بن چکے ہو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی بچی پر کوئی برا وقت آئے تو باپ کے سینے پہ کیا گزرتی ہے اس سے پوچھ لیں ہمارے والد محترم کی سات بیٹیاں ہیں ہماری سات بہنیں ہم سے بڑی ہیں کچھ مسئلہ کہیں ہوتا تو میری والد اور والدہ پر کیا حالت گزرتی تھی اللہ ان کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوا ہے جس دن کسی کی بچی بیعہ ہو کر اس کی ڈیوڑی سے نکل رہی ہوگی نا تو باپ سے پوچھنا ماں سے پوچھنا کہ ان کی دل پر کیا گزر رہی ہے آج اپنے ساس اور سسر سے جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والو کل تم نے بھی ساس اور سسر بننا ہے جیسے کرنی ویسے بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی یا دوزخ بھی یا نہ مانے تو مر کے دیکھ تھوڑا گزارا اس جہیز پر میں نے طلاقیں دیکھی ہیں میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہے نا جہیز وجہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھی اور طلاق دے تھی ایک ظالم نے کیوں طلاق دی ہے کہ یہ جہیز دو نمبر لکڑی کا بنوا کے لائی ہے یہ جو لکڑی ہے نا یہ دو نمبر ہے یہ دیار نہیں ہے یہ کوئی چینہ پڑتل کی ہے چل بھی لے جا یہ وجہ طلاق ہوتی ہے یہ ریزن آف در ڈیووس ہے اسے طلاق کی وجہ کہتے ہیں مال کی لالچ کی خاطر تم پھر لالچی ہو تم پھر بزنس مین ہو تم پارٹنرشپ بنانا چاہ رہے تھے تمہاری شادی کا مسئلہ نہیں تھا تم نے کربار کے مسئلے دیکھیں پھر اس سے اچھا تھا تو کوئی کھوکھا لگا لیتا کوئی ریڑی لگا لیتا بہترین قسم کے آلو پیاس بیچ دیتا دوسری کی بچی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی کیا ضرورت تھی اور پتہ ہوا کیا طلاق کی وجہ یہ بچی گھر میں شادی کر کے گئی اور کوئی ایک پڑوسن میں کوئی خبیص صفت کی عورت ان کے گھر آئی اور آ کر کہتی ہے یہ تو دو نمبر کرسی ہے تمہاری جو گھر میں بہو آئی ہے کسی کام کی چیز نہیں ہے دو نمبر دو نمبر ہے اسی پر لڑائی پڑ گیا بھائی ایسے نہیں ہوتا اچھا لوگ کہتے ہیں جہیز ہر صورت دو ان سے پوچھو کوئی دلیل کہتے ہیں ہاں حضرت امہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو حضور الاسلام نے جہیز دیا تھا تو ان سے ایک سوال کیا کرو حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت امہ کل سوم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیغمبر کی چار لخت جگر نور نظر پیغمبر کی چار سبزادیاں قرآن کریم میں کلی ازواجی کا و بنات بنت نہیں بنات پیغمبر کی بہت سی بیٹی ہیں بھائی سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کو تو جہیز دیا ہے باقی تین کو جہیز دینے کی بات کیوں نہیں آتی اگر دینا ضروری ہے تو حضرت فاطمہ کو دے دیا جو باقی بیٹیوں کے جہیز کی بارے میں روایات نہیں آتی ادھر جناب کیا فرمائیں گے پیاسل مسئلہ یہ ہے کہ داماد کی حیثیت دیکھیں رسول اللہ کے پہلے دو داماد ہیں حضرت لقیت ابن ربی جن کو ابو العاص ابن ربی کہتے ہیں الاموی دوسرے ہیں حضرت عثمان ابن افان الاموی دونوں بنو میا کے چشم و چراغ ہیں پہلی بیٹی کے شوہر حضرت زینب کے شوہر اور رسول اللہ کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگر حضرت عثمان سے شادی ہے یہ دونوں بزنسمن آدمی ہیں کھاتے پیتے ہیں کوئی جہیز کی بات نہیں ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فینانشلی مالی لحاظ سے کمزور ہیں ایمانی لحاظ سے تو علی ہے نا میں مالی لحاظ سے بات کر رہا ہوں مالی لحاظ سے معیشت کے لحاظ سے وہاں اتنی مضبوطی کی بات نہیں ہے تو رسول پاک علیہ السلام نے بطور تعاون دو چھاگل دیئے ہیں دو سرانے دیئے ہیں ہکچکی دیئے ہیں دو پینے کے گلاس دیئے ہیں اور یہ ترتیب دیئے اچھا تمہیں حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جہیز کی بات آپ کو یاد ہے تو میرے بھائی پھر جہیز بھی وہی دو جو حضور نے دیا تھا نا تم تو جہیز میں کہتے ہو موٹر سیکل دے دو مجھے کار دے دو مجھے گاڑی دے دو اپنی حیثیت کا بھی آپ نے دیکھی ہے گھار تجھے اصلی شناختی کار دکھا کر روٹی ملتی ہے اور تو سسر کے گھر سے جہیز کی ڈیمانڈیں لے گلا ہے یہ یا موڑوڑی وارا دھو نہیں تھا گھارہ نے سجانے سے نہیں بے پتہ نہیں کت ہوا آور ہے اور یہ اپنے سسر سے کہہ رہے ہیں جی مجھے ایک خاتون کے ہمراضی نامے میں گئے تو اس کا شوہر اِنَّمُونَ مَتْتَ جِن پاہاڑ وَلَتْتَ وہ کہہ رہا تھا یہ اس نے مجھے دیا کہ اس نے مجھے دیا کہ یہ لائک ہے تو کیا خوب جواب دیا اس لڑکی نے لڑکی نے کہا میرا اببہ تو مجھے جہاز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے تیرا اببہ ائرپورٹ بنوا سکتا ہے جی آئے ڈاڈی یاد آوے سی بچڑے کو ائرپورٹ بڑاوے بڑتے ہیں ساو جاہاز ہیں جنہیں پیسے لگ دن جی آئے تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون لیل عالمین نذیرا